سوہاگ رات زندگی کی سب سے پیاری خوبصورت اور یادگاہ رات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک عورت اور مرد میاں بیوی کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ پہلی بار یک جا ہوتے ہیں اور اپنے مستقبل کی خوبصورت محل کی بنیاد رکھتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ رات جتنی بھی حسین خوبصورت اور خوشیوں سے لبریز ہوتی ہے کچھ حد تک تکلف اور جھجک والی رات بھی ہوتی ہے اس لیے کہ اس رات دو ناواقف لوگ بدنی اور جذباتی آزمائش کے ساتھ ساتھ ایسے بے تکلفی سے جکچہ ہوتے ہیں جیسے کافی عرصے سے ایک دوسرے سے واقف ہوں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کی آئندہ زندگی کامیاب اور راحت والی ہوگی سوہاگ رات کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں جدا نظریات اور دلائل پیش کیے گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی شریح حدود میں رہتے ہوئے جس طرح چاہے یک جا ہو سکتے ہیں یہ کام ان کی اپنی مرضی سے جڑا ہوا ہے اور اس میں کسی کو تنقید کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی چاہت اور حالات کو مدے رضا رکھیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک عورت ایسی حالت مثلاً حیز کی حالت میں ہو جس میں جماع اسے نقصان پہنچاتا ہو یا اس کے شوہر کا دل نہ چاہ رہا ہو تو چاہیے کہ اس رات بھی جماع یا مباشرت سے دور رہے اس لیے کہ کامیاب اور بہترین مباشرت وہی ہے کہ جس میں دونوں لذت حاصل کریں اور دونوں کی رضا اور خوشی سے کامیابی سے انجام پائیں سوہاگرات میں مرد کو چاہیے کہ وہ مکمل بہادری اور بے تکلفی سے عمل کے میدان میں اترنے کے لیے پہل کریں اور اس رات کی ابتداء نماز سے کریں اور بیوی کی ناواقفیت اور اجنبیت کو دوستی اور واقفیت میں تبدیل کریں چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اخلاق کے دائرہ میں گپ شپ مزاہ کرنا چاہیے اور اس سے پیار اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے سوہاگرات عورت کے لیے اس لیے ایک آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ ایک تو اجنبیت کی وجہ سے اپنے شوہر کے سامنے برہنہ ہونا اور پھر یہ کہ بعض لوگ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے پردہ بکارت کی موجودگی کو عورت کی پاک دامنی سے تعبیر کرتے ہیں اور نہ ہونے کو بچلنی اور بدکاری لیکن اسلام، طب اور جدید سائنس اس بات کو غلط تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کا پردہ بکارت مستی اور جوش کی زیادتی چھلانگ لگانے اور کوارپن میں وقت کے زیادہ گزر جانے سے بھی پھٹتا ہے اگر جمع کے وقت یہ پردہ نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو اور اپنی جیون ساتھی پر بدچلنی اور بدکاری کا مہور نہ لگائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم حیث کی حالت میں عورت کے ساتھ اس وقت تک جمع نہ کرو جب تک کہ پاک نہ ہو جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت ایک تو عورت ناپاک ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ عورت اس وقت جمع کی وجہ سے اندر سے زخمی ہو جاتی ہے اس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے حیث کی بندش کا اندیشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے رحم کی سوزش اور دوسری بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مرد کو خارش کی بیماری وغیرہ بھی پیدا ہو جائے لہٰذا جمع سے اس وقت تک دور رہنا چاہیے جب تک عورت کو خون آنا بند نہ ہو جائے عورت غسل کر لے اور پاک ہو جائے اس سے ایک تو اللہ کی رضا اور خوشی حاصل ہوگی اور دوسرا اس کے نتیجے میں ایک محبت بھری اور لذت سے بھرپور جمع انجام پائے گا تاکہ بیماریوں سے بھی بچ جائے اور صحبت بھی کامیاب ٹھہرے ناظرین کرام ہمارا یہ آج کا ٹاپک اسلامی اور شریح حوالے سے آپ کو کچھ معلومات فرام کرنا تھا اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں اور اسلامی اور شریح حوالے سے اگر آپ چاہیں کہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے تو اس کو ضرور آگے شیئر کیجئے گا تاکہ آپ میرے اور ایسے بہت سالے نوجوان جن کو کچھ چیزوں کی معلومات نہیں ہیں ان تک یہ معلومات اچھے طریقے سے پہنچ سکیں موسیقی